اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو فیس بک ارننگ کا ایک کمپلیٹ کورس کروانے کے لیے جا رہا ہوں اس کورس کے آپ لوگوں کو تین فائدے ہونے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلا فائدہ پہلا فائدہ تو یہ ہے سمپل اس دیٹ کہ آپ لوگوں کے جو فیس بک کے پیجز ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ سپیڈ میں وائرل ہونے کے لیے جا رہی ہیں دوسرا فائدہ آپ لوگ یہاں سے بہت اچھا پیسہ نکال سکتے ہیں تیسرا اور امپورٹنٹ فائدہ کہ اس ویڈیو کے بعد اور اس کورس کے بعد بہت سارے لوگوں کی فکی چورن بیچنے والی دکانیں انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے اندر اگر تھوڑا سا خود بھی اکل ہے نا اور کومن سنس ہے تو آپ لوگ خود یہ انیلائز کر لیں گے کہ کہاں چورن بیچا جاتے ہیں اور کہاں کام سکھایا جاتے ہیں تو اس لیے چورن فکی سے دور رہیں اور اصل کام سیکھیں اور ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے پیسہ نکالتے ہیں اور کماتے ہیں یہ ایک پیڈ کورس تھا بہت سارے لوگوں نے پیڈ کورس کیا ہوا تھا یہ میں نے بھی کچھ چیزیں اس کے اندر جو سیکھی تھی وہ پیسے دے کے سیکھی تھی لیکن میری طرف سے یہ آپ لوگ گفٹ ویڈیو سمجھ لیں اور اس کے اندر ظاہر سے بات ہے میں آپ لوگوں کو بیسک بیسک ساری چیزیں بتاؤں گا آپ لوگ خود ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کریٹیو ہیں آپ لوگوں نے ان کو اپنے طریقے سے پھر یوز کر رہے ہیں باقی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھا دیتا ہوں کمپیٹر کی سکن کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر سارے ڈیٹیلز سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میں آپ لوگوں کو ایسے چھوڑ دوں گا نہ کھا کرنا پہلے ویڈیو کو لائک کریں بس ٹیمی چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ دی رہے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر ٹھیک ہے گوگل کے اوپر آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ون سٹریم یہاں پہ یہ جو ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے آئے گی نا ون سٹریم ڈاٹ لائف اس کو یہ اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے مطلب اس کو آپ لوگوں نے نیو ٹائب کے اندر اوپن کر لینا ہے نیو ٹائب کے اندر آپ لوگ اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ ایک اس طرح کا انٹرفیس آجے گا تو سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد بلکل سمپلی آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے پاسپورٹ دینا ہے یا آپ لوگ گوگل کے اکاؤنٹ سے بھی یہاں پہ ایزیلی سائن اپ ہو سکتے ہیں سائن اپ ہو جانے کے بعد اس طرح کا یہ دیکھیں سمپلی نام ای میل اور پاسپورٹ دے کے آئے ایگری میٹ کر کے آپ لوگ create اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ آ جاتا ہے اس ڈیش بورڈ کو اور ایمازون لائیو ان سب پلیٹ فارمز کے اوپر آپ لوگ یہاں سے اس ویب سائٹ کی مدد سے آپ لوگ live streaming کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پیج کی option نظر آ رہی ہے پیج کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اپنا فیس بوک کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ مطلب کہ فیس بوک کا پیج کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ attach کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے میرے pages دکھائے گا کہ آپ کس پیج کے ساتھ یہاں پہ login ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا page select کر لیتا ہوں فار اگزمپل تو اس کو continue as شفیق جعفری اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کونسا page آپ یہاں پہ include کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں فار اگزمپل فار اگزمپل میرا کوئی پرانا سا دیکھ لیتے ہیں یہ word news والا اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو next کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو off کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے one stream اچھا کام نہ کرے تو ہم بھئی off نہیں کرتے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں نے all done پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کا you have linked one stream to facebook اوکی تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکی تو واپس یہ آ رہا ہے ہمارے dashboard کے اوپر جی تو اب ہمارے پاس کیا option آگئی connect facebook page ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے word news والا آپ پر جو page ہے وہ select ہوا ہے تو اس کو ہم نے select کیا connect to one stream مطلب کہ اس account کے ساتھ ہم نے اس کو attach کر لیا اپنے page کو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اب show ہونے لگیا ہے یہاں ہمارے accounts کے نیچے word news کے نام سے ہمارا ایک facebook page جو ہے وہ show ہونے لگ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی file یا کوئی بھی video یہاں پہ آپ لوگ upload کریں کیونکہ دیکھیں کہ اگر ہم live stream کرتے ہیں live stream کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں تو ہم ایک جبار کے طرح کر رہے ہیں کام سارا ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ لوگ live stream کہتے ہیں میرا یہاں پہ ویب کیم آن ہو جائے یا میں کوئی کہیں سے streaming اٹھا کے دوں اور وہ یہاں پہ live stream کرے تو اس کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو پیسے سے بچا رہا ہوں آپ لوگوں کو دیسی کام سکھا رہا ہوں اب آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں نے simply آنا ہے یوٹیوب کے اوپر اور جو چینل میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر کام کرنا ہے کیوں اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کی دو وجوہات ہیں دونوں وجوہات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو simply آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آکے آپ لوگوں نے ایک چینل سرچ کرنا ہے مرزا مرزا محمد علی انجینئر اس کو آپ لوگوں نے اٹھانا ہے اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے پاس چینل ہے اس کی ہم آ جاتے ہیں ویڈیوز کے اندر اس کی کوئی بھی آپ لوگوں نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے فور ایکزمپل یہ ویڈیو ہے اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اب یہ کر لیا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے اب اس کا آپ لوگوں نے thumbnail بھی نکالنا ہے thumbnail کیسے نکالنا ہے simply آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے یوٹیوب thumbnail ڈاؤنلوڈر اوکے یہ ادھر سے آپ لوگوں نے کیا اس کا لنک کاپی کاپی کرنے کے بعد آپ لوگ جائیں گے واپس اور یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے لنک پیسٹ کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ لنک پیسٹ کرتے ہیں نیچے یہ آپ کو اس کا thumbnail ایش ڈی فارم میں اٹھا کے دے دیتا ہے کسی بھی ویڈیو کا آپ اس طرح سے thumbnail نکال سکتے ہیں اوکے تو اب ہم نے اس کا thumbnail نکال لیا thumbnail یہاں پہ آپ لوگوں نے right click کرنا ہے right click کر کے save image کرنا ہے اور اس کے بعد download کے اندر آپ لوگوں نے جا کے اس کو save کر لینا ہے ویڈیو بھی آگئی ہمارے پاس thumbnail بھی آگئی ہمارے پاس اب ہم نے آنا ہے واپس اپنے dashboard میں تو یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے upload ویڈیو پہ کلک کرنا ہے upload ویڈیو پہ آپ لوگ جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آپ file دینا چاہتے ہیں تو میں my device سے دینا چاہتا ہوں my device پہ click کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں میرے سامنے یہ ویڈیو پڑھی ہے اس کو میں کر دوں گا open اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس file کو upload کریں تو جی اس file کو upload کریں اس کے اوپر میں کرتا ہوں upload one file پہ click تو یہ یہاں پہ اب اس کو upload کر رہا ہے یہاں پہ جتنی دیر میں upload ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا آپ لوگوں کو کہ آپ اس چینل کو use کریں اس کی ویڈیوز ہم use کریں گے پہلی بات مرزا محمد علی کی audience all over the world ہے دوسری سب سے important بات Islamic content ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کو filmیں اور ڈراموں کا کہتا ہے Islamic content کے اوپر کام کر لیں تیسری main اور important بات کہ مرزا صاحب نے نہ اپنا یوٹیوب چینل monetize کیا ہوئے اور نہ ہی اپنا فیس بوک کا جو بیج ہے وہ monetize کیا ہوئے تو آپ کو strike کے خطرے بہت کم ہوتے ہیں اوکے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ process ہو چکی ہے یہ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا title دیں for example تو میں یہاں پہ title دے دیتا ہوں جی تو جو اس کا proper title تھا وہ title میں نے یہاں پہ دے دیا کیا title تھا کہ قرآنی جو ہے وہ جلانے چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو thumbnail کا option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے thumbnail پہ ہم لوگوں نے click کرنا ہے اور اس کے بعد جو thumbnail ہم نے download کیا تھا وہ اس کو ہم نے open کر لینا ہے اوکے اب یہ دیکھیں اس کا thumbnail بھی آ جائے گا یہاں پہ اچھا ہمارے پاس thumbnail آ گیا اس کے بعد next ہم نے کیا کرنا ہے next ہم نے simply آنا ہے نیچے اور یہاں پہ time zone آ رہا ہے اس time zone کو ہم لوگوں نے کرنا ہے click اور کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے select کرنا ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان تو یہاں پہ آجے گا اسلام آباد پاکستان یا کراچی پاکستان کوئی بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اوکے ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں نیچے ہیں گیا تھا کہ ہم نے stream کرنا کدھر ہے آپ لوگ multiple pages آپ نے add کر لی ہے اب آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس page کے اوپر live stream کرنا ہے اس کو select کیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ schedule تو آپ لوگ انہیں schedule کے اوپر double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے آجے کیسکنی ٹھیک ہے تو اب یہاں بھی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ schedule immediately optimize and schedule 10 minutes in future نہیں ہم immediately کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگ کو سمجھانا ہے سارا process ٹھیک ہے تو schedule اس کو immediately کے اوپر میں نے کر دیا تو اب یہاں پہ یہ دیکھے گا کہ ہماری live stream ہوگی اور میں آپ لوگ کو live stream دکھاؤں گا پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگ کے اندر آپ live ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب live ہوتے ہیں اس لیے دہان سے ساری بات آپ لوگ نے سن نہیں ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہماری live ہے سٹریم یہاں پہ دیکھیں تو open stream direct پر آپ لوگ click کریں گے اور آپ کی stream open ہو جائے گی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو off کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اگر آئیں تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی live stream جو ہے وکی ہو گئی ہے اور چل رہی ہے اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات اس کے اوپر views کیسے آئیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ وائرل ہو گئی پیج بھی وائرل ہو گیا ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اب monetize کیسے ہو گا پیسہ کہاں سے آئے گا important بات ہیں دونوں بہت important بات ہیں اس لئے دیہان سے سننی سب سے پہلی بات کہ اب آپ لوگوں نے کچھ گروپ شیئر سرچ کرنے ہیں لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے اس لائف سٹریم کو شیئر کرنا ہے جو گروپ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے اندر شیئر کرنا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جس فیس بک کی آئیڈی کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ پیجز بنائے ہوئے ہیں کبھی بھی اس فیس بک کی آئیڈی کے ساتھ آپ لوگوں نے سائن ان کر گروپ میں شیئر نہیں کرنا مطلب یہ شفیق جعفری کی آئیڈی ہے اس کے اوپر وہ پیج بنا ہوا ہے ورڈ نیوز والا تو اب مجھے اس کو لاؤگ آؤٹ کرنا پڑے گا ایک اور آئیڈی لاؤگ ان کرنی پڑے گی دوسری آئیڈی لاؤگ ان کرنے کے بعد میں یہ لائف سٹریم کا لنک کچھ گروپ بتا رہا ہوں ان میں شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر رہا سٹریم ہے اس کا لنک کپی ہو جائے گا اور لوگ نے جانا ہے فیس اس کے بعد یہ والا اس کو آپ لوگ نے 1.5 ملین ممبر ہے اس کو آپ لوگ نے جوائن کرنے اور اس کے بعد بہت سارے ہیں کیپ ان مائنڈ کہ ایک آئیڈی کے ساتھ لاؤگ ان کر کے یہ لنک آپ لوگ نے زیادہ سے زیادہ چھے ساتھ گروپ کے اندر شیئر کرنا نہیں نہیں کرنا ٹھیک ہے چھے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیا پھر آئیڈی کو لاؤگ اٹھ کریں ایک اور آئیڈی لاؤگ ان کریں لنک تو آپ نے کوپی کیا لائیس ٹریم کو اٹھا کے اندر ڈالیں یہ کونٹنٹ ایسا ہے چھٹکیوں میں نکلتا ٹھیک ہے اب یہ کونٹنٹ نکل گیا تو اب یہ پہ آجاتی ہے پہلی بات آجاتی ہے کہ ہم دو طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں یا اپنے پیج سیل کر کے کما سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنے پیج کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے فالو کا بٹن لازمی سے لگا لینے ٹھیک ہے ایڈپٹائز کی جگہ یا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا فالو کا بٹن لازمی سے لگا لینے کوئی آسان گام ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ایزیلی ہو جاتا ہے یہ ایڈ ایکشن بٹن یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اوکی تاکہ جو بندہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہو فورا سے آپ لوگ کو پہلے نمبر پہ تو فالو کر لے اچھا جیسے ہی آپ لوگ کی ویڈیوز وائرل ہوئے آپ لوگ مارکیٹ کے اندر اس کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ مونٹیزیشن کا اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ لوگ کو بتایا ہوئے کہ مونٹیزیشن کا کرائیٹیریا کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے میں دوبارہ ساری کہانی نہیں بتاتا آپ لوگ کو وہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا اس کے بعد پاکستان کے اندر پھلحال لیگلی طور کے اوپر فیس بک کی مونٹیزیشن مطلب کہ الاؤن نہیں ہوئی لیکن اس طرح کے ستر اسی سو ڈیٹھ سو پیجز بنا کے رکھیں تاکہ جیسے بھی پاکستان کے اندر لیگلی الاؤ ہوتی ہے تو آپ چھکے مارنا اسی وقت ہی سٹارٹ کر دیں لیکن جو تھوڑے سیانے ہیں وہ تاہوں جی تو آپ لوگ میرے چینل کے اندر جائیں گے اور ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں گے تو یہ ویڈیو پڑی بھی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا بگ نیوز فیس بک پالیسی ٹھیک ہے تو یہ پالی ویڈیو آپ لوگ نے دیکھ لی نہیں ہے اس کے اندر آپ کو پالیسی بتائی گئی ہے کہ کتنا آپ کا واش ٹائم ہوگا کتنے آپ کے ویوز ہوں گے اور کیسے کیسے ویوز بھی کونسیڈر ہو رہے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو ایزی لی آپ لوگ کو کسی نے بتائی ہو کیوں جو کمارے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن شفیق جعفری پہ بہت الزامات ہیں اور میرے سے بہت سارے کرییٹر نراز ہیں صرف اس بات کی وجہ سے نراز ہے کہ میں ہر چیز کھول کے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں بلوگ کی بات ہو تو بلوگ کی اندر بھی میں نے ساری چیز آپ لوگ کو کھول کے بتا دی تھی ویب سائٹ ہیں آپ